ہمارے اس پروگرام میں کچھ انجیوز نے بھی حصہ لیا 35 سال سے حاجیوں کے خدمت کر رہے جناب حاجی محمد زہور اٹیچی والے ہمارے اس پروگرام میں حاجیوں کی بیٹرمنٹ کے لیے ان کے کیا خیالات ہیں آئیے سنیں حاجیوں کا تعلق جو ہے زیادہ در ہماری دلی حج کے مٹی سے ہی رہتا ہے اور دلی حج کے مٹی جو ہے ہمیں کافی فوریٹ کرتے ہیں اور حاجیوں کی پریشانیوں کو شانہ بشانہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ پروٹوکول ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کے اپرویج نہیں ہوتی ان کی اپرویج یہیں دلدی تک ہوتی ہے اور سینٹر حج کمیٹی جو ہے ہماری بھنگائی حج کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں سارے امور ریایش کے اس کے سب وہاں پر ٹکٹ وغیرہ جو بھی ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محسن صاحب ہے ہمارا پیغام آتا ہے کہ یہ شبی صاحب بھرے بیٹھے ہونا ہیں ماشاءاللہ یہ بھی تعلق ہے ہج کمیٹی سے رہائل کا ان کے ٹائم میں اتنی پریشانی نہیں دی تو میرا دوستر بہتنا ہی کہنا ہے کہ ہم انجیو دلی میں پیٹی سال سے ہم حاجیوں کے خدمت کر رہے ہیں اللہ بچہوں سے یہ قابلہ شروع ہوا تھا اور اب یہ حج منزل تک ماشاءاللہ آگیا اور سنویے گا یہ دوار کا جا رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم حاجیوں کو اپنی پنکویں بٹھا کے ائرپورٹ تک لگے جائیں لیکن ایسا کچھ گورنمنٹ کی پولیسی آئی چیئے ہیں جس میں وہ ہمیں مقصد یہ ہے کہ جو فیلیٹیز ہیں وہ پروائیٹ لیے کر پاتے ہیں ایک انٹرنیٹل حاجی ہمارا جا رہا ہے پانچ نمبر سے یعنی انٹرنیٹل ریپورٹ سے اور ہمارے حاجیوں کو سیکنڈ کٹیگری کا بنا کے ایک دو کلومیٹر دو کیم لگا دیا جاتا ہے تو یہ سب باتیں ہیں میں محسین صاحب سے ذرکاز کروں ہوں کہ یہ سب باتوں پر غور کرتے ہوئے ہماری مدد کریں اور حاجیوں کے ساتھ جوڑ نائنصافی ہوتی ہے اس میں مددگ یہ ہے کہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ مل گیا اور آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر بہت ہی حاجیوں کو آسانی بھی لگی خدا حافظ